ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت کچھ ویسپنز کر رکھتی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوشا خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی نیوز زنفکار توبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان میں ہوں بوشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز کینیڈا کے ہاؤسنگ انفرا اسٹرپچر اور کمیونٹیز کے وزیر رہیشی بہران ختم کرنے کے لیے پور ازم لیبرل کابینہ کی ہاؤسنگ ماہرین کے ساتھ بیٹھک ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کی صفالشات جلد ہی لیبرل پالیسی بن سکتی ہیں کینیڈا کے صوبے کولمبیا میں جنگل کی آگ نے ہر طرف تباہی مچا دی کیلونہ میں بادش اور ممکنہ گرد چمک کے ساتھ توفان کی پیش گئی ستائیس ہزار سے زائد افراد انخلہ پر مچبور اپنے خاندان کی رازداری کا خیال رکھنے پر ٹروڈو کا کینیڈین عوام سے اظہار تشکر کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ کینیڈین شہری انتہائی مہربان اور ناقابل یقین حد تک پراختل ہیں میں نے اپنے خاندان کے ساتھ بہت اچھے دس دن گزارے سمندری توفان ہیرلیڈ ٹیکساس کے جروبی ساحلوں سے ٹکرا گیا چیلی میں شدید بارشوں نے تباہی مچا دی کئی علاقے پانی میں ٹوپ گئے ایمرجنسی ناپس یونان کے جنگلات میں لگی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا اٹھارہ افراد جھلس کر ہلاک ہو گئے سعودی اسرائیل تعلقات میں پیش رف بڑی بات ہوگی کوشش چاری ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے ساتھ مشاورت جاری رکھیں گے ہم مشرکے بوستہ کو مربوط دیکھنے کے خواہش مند ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل آپ کو مربوط دیکھنے کے لئے ساتھ موطنی کی کنیزی ساتھ موطنی کی کنیزی ایک فرش پیشترین سپید سوید رکھن رکھنے سوید ویدرگی کنیز بفرگی کنیز حیپوالرگنی سوید رکھنی سوید رکھنی سویدی سوید موطنی سویدی سویدی کیا آپ کینڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینڈا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن housing infrastructure اور communities کے وزیر شان فریزر نے کابینہ کے اجلاس کے موقع پر ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم نے یقینی طور پر ایک بہرانی صورتحال کا سامنا کیا ہے خاص طور پر ان خاندانوں کے لیے جو شدید housing challenges کے ساتھ رہ رہے ہیں مزید جانیں گے اس سپورٹ میں housing infrastructure اور communities کے وزیر شان فریزر نے کابینہ کے اجلاس کے موقع پر ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم نے یقینی طور پر ایک بہرانی صورتحال کا سامنا کیا ہے خاص طور پر ان خاندانوں کے لیے جو شدید housing challenges کے ساتھ رہ رہے ہیں قومی بہران آپ پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے اس کی صحیح نویل زندگی کے مختلف حالات میں مختلف لوگوں کے درمیان بہت مختلف ہوتی ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس سے میری حیثیت میں کسی ایسے شخص کے لیے کوئی فائدہ ہوگا جو ان challenges کو حل کرنے میں قائدانہ کردار ادا کرنا چاہتا ہو تاکہ اس کی وسط کو نظر انداز کیا جا سکے ایک حالیہ رپورٹ کے مصنفین جس میں وفاق حکومت کو کینیڈا کی ہاؤسنگ مارکٹ میں سستی بحال کرنے کا ایک طریقہ پیش کیا گیا ہے کہ کہنا ہے کہ وہ پر امید ہیں کہ شارلٹ ٹاؤن پی ای آئی میں وزیراعظم جیسٹن ٹروڈو اور ان کی کابینہ سے خطاب کے بعد ان کی سفادشات جلد ہی لبرل پالیسی بن سکتی ہیں کینیڈین الائنس ٹو اینڈ ہوم لیسنس کے صدر اور سی ای او ٹیم ریکٹر نے کہا کہ سستی رہیش کی تلاش کے بعد میں کینیڈینوں کو پریشانی کو دور کرنا جب پالیسی کی بات آتی ہے تو گارڈین گرہ کا تھوڑا سا حصہ ہے انہوں نے صحابیوں کو بتایا کہ میرے خیال میں ہم اس قابل تھے کہ اسے کسی بھی طرح آگے کی راہ میں لاسکے لیکن اس سے پہلے میرے خیال میں حکومتیں جانتی تھیں کہ انہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے لیکن وہ واقعی اس بارے میں غیر یقینی تھی کہ کیا کرنا ہے ان کا کردہ کیا ہے ریکٹر نے ایک حالیہ ریپورٹ کا مساویدہ تیار کرنے میں مدد کی کہ وفا کی حکومت ہاؤسنگ مارکٹوں میں یونٹس کی کمی کو کیسے پورا کر سکتی ہے کینیڈا کے رنٹل ہاؤسنگ بہران کو ختم کرنے کے لیے ایک ملٹی سیکٹر اپروچ کے عنوان سے ریپورٹ ہاؤسنگ ماہرین وقالت اور سنک کے نمائندوں کے اتحاد نے لکھی تھی مسانفین کا کہنا ہے کہ وہ یہ ظاہر نہیں کر سکتے کہ بند دروازوں کے پیچھے کیا کہا گیا تھا لیکن تجویز کیا کہ کابینہ ان کے خیالات کو قبول کرتی ہے ہم یہاں اس وقت تک ہوں گے جب تک کہ وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہوں گے وہ حکومت کو جواب دے رکھیں ریپورٹ کی اہم سفارشات میں سے ایک وفاقی حکومت سے قائدانہ کردار ادا کرنے اور صوبہ علاقوں اور میونسی پلٹیوں کے ساتھ ہم اہم کی پیدا کرنے کا مطالبہ کرتی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ مزید رنٹل یونٹس بنائے جائیں کینیڈا کے صوبے کولمیہ میں جنگل کی آگ نے اس ٹرکچر کو تباہ کر دیا ہے اور ستائیس ہزار سے زائد لوگوں کو ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے مزید احوال اس سپورٹ میں کینیڈا کے صوبے کولمیہ میں جنگل کی آگ نے اس ٹرکچر کو تباہ کر دیا ہے اور ستائیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے صوبہ بدستور ہنگامی حالت میں ہے کیونکہ عاملہ تین سو پچھتر سے زائد پال جنگل کی آگ سے لڑھا ہے سینٹرل اوکاناغن ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ وہ شام کے بقیہ حصے میں میک ڈاغل کریک جنگل کی آگ سے کسی بھی موجودہ انخلاق کے احکامات کو منصوب کرنے کی توقع نہیں کر رہا ہے ایک تحریری بیان میں ایجنسی کا کہنا ہے کہ اس کی ترجیل رہائشوں کو ان کے گھروں کو واپس لوٹانا ہے لیکن حکام اب بھی اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ سب سے زیادہ موثر اور بروقت طریقے سے ایسا کیسے کیا جائے دنیا اسنا محولیات کینڈا کا کہنا ہے کہ منگل کی رات اور بودھ کی دوپہر تک کیلونہ میں بارش اور ممکنہ گرہ چمک کے ساتھ دوفان کی پیش گوئی کی گئی ہے بی سی ایمرجنسی منیجمنٹ کے وزیر باون ماں کا کہنا ہے کہ صوبہ آدھی رات کو صوبے کے جنوبی اندرونی علاقوں میں بہت سی کمیونیٹیز کے سفر پر پاودنی کے حکم کو ختم کر رہا ہے باون ماں کا کہنا ہے کہ مغربی کیلونہ کا غیر سروری سفر اب بھی ممنوع رہے گا اور حکام مسافروں کو جھیل کنٹری اور شو سواپ کے علاقے سے دور رہنے کا سختی سے مشورہ دے رہے ہیں بی سی پریمیر ڈیوٹ ایبی کا کہنا ہے کہ وہ صوبے کے جنوبی اندرونی علاقوں میں جنگل کی آگ سے متاثر ہونے والے لوگوں کے خدشات کو سمجھتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جنہیں وہاں سے نکلنے کے لیے کہا گیا ہے اور وہ ایسا کرنے سے گریزہ ہیں کینیڈین بلڈ سیویسز نے کلانہ کے علاقے سے باہر کے لوگوں سے خون اور پلازمہ اتیا کرنے کی اپیل کی ہے تنظیم کا کہنا ہے کہ دو سو سے زیادہ اتیا کی تقرریوں کو منصوب کر دیا گیا ہے جبکہ کمیونیٹی جنگل کی آگ سے دو چار ہے کینیڈین وزیرعظم جسٹن ٹروڈو نے کینیڈینوں کا شکریہ دا کیا کہ وہ اپنے خاندان کی رازداری کا احترام کرتے ہیں جب وہ اور ان کی اہلیا صوفی گریگرر ٹروڈو نے اس محق کے شروع میں الہد کی کا اعلان کیا مزید احوال اس سپورٹ میں کینیڈین وزیرعظم جسٹن ٹروڈو نے کینیڈینوں کا شکریہ دا کیا کہ وہ اپنے خاندان کی رازداری کا احترام کرتے ہیں جب وہ اور ان کی اہلیا صوفی گریگرر ٹروڈو نے اس محق کے شروع میں الہد کی کا اعلان کیا ٹروڈو نے پی ای آئی میں میڈیا کی دستیابی کے دوران کہا میں واقعی کینیڈینوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہماری پرائیویسی اور ہماری جگہ کا احترام کرنے کے لیے انتہائی مہربان اور ناقابل یقین حد تک پراختل ہیں تین روزہ کابینہ کی واپسی سے پہلے الہدگی کے اعلان کے بعد سے یہ ان کا پہلا عوامی بیان تھا میں نے بچوں پر توجہ مرکوز کرنے ایک ساتھ رہنے اور آگے بڑھنے پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے خاندان کے ساتھ بہت اچھے دس دن گزارے ٹروڈو اور گرگرن نے دو آگست کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے بیانات میں اپنی الہدگی کا اعلان کیا ان کی شادی کو اٹھارہ سال ہو چکے ہیں وزیر آزم تین روزہ کابینہ کے اجلاس کے لیے شارلٹ ٹاؤن میں ہیں جس کا مقصد ایک انتہائی مشکل موسم بہار اور موسم گرمہ کی کابینہ میں بڑے رد و بدل کے بعد حکومت کے زوال کا ایجنڈا تیار کرنا ہے سینئر حکومتی ذرائع کے مطابق اس تبدیلی کا مقصد اگلے وفاقی انتخابی مہم سے پہلے کابینہ کو آگے بڑھانا تھا میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے پچھلے کئی ہفتوں سے پرجوش پاہشات کے ساتھ ذاتی پیغمات کے ساتھ ذاتی کہانیوں کے ساتھ رابطہ کیا ہے جو صرف شاندار اور مصفت رہی ہیں سمندری طوفان ہیرلٹ امریکی ریاست ٹیکساس کے جنوبی ساحلوں سے ٹکرا گیا چاری کر دی گئی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں سمندری طوفان ہیرلٹ امریکی ریاست ٹیکساس کے جنوبی ساحلوں سے ٹکرا گیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق ٹیکساس کے جنوبی ساحلی علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے متاثرہ علاقوں میں ساڑھے سات ہزار سارفین بیجلی سے محروم ہیں سیلابی صورتحال کے خچے کی وجہ سے مواصلاتی نظام متاثر ہونی کا امکان ہے امریکی مہتما موسمیات کا کہنا ہے کہ طوفان کے زیر اثر ٹیکساس کے ساحلے علاقوں میں تین سے پانچ انچ تک شدید بارش کا امکان ہے ٹیکساس کے جنوبی علاقوں میں رہنے والے تیرہ لاکھ افراد کے لیے سمندری طوفان کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے علاوہ ازی امریکی ریاست کالیفورنیا میں سمندری طوفان نے تباہی مچا دی ہے اور شدید بارشوں کے بعد شہریوں کو سیلابی صورتحال کا سامنا ہے مختلف علاقوں میں سیلابی پانی میں گاڑیاں پھز گئیں جس کے بعد امدادی کاروائیاں جاری ہیں دوسری جانب چلی میں ہونے والی شدید بارشوں نے تباہی مچا دی کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے مختلف واقعات میں دو افراد ہلاک ہو گئے چلی کے دارالحکومت سینٹیاغو کے جنوبی علاقوں میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے مختلف شہر سیلاب آنے کے بعد زیرے آب آگئے ہیں جبکہ پہاڑے علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں خالیا بارشوں سے ہزاروں شہری بے گھر ہو گئے اور سینکرو افراد نقل مکانی پر مجبور ہیں زیرے آب آنے کی وجہ سے کئی علاقوں کا زمینی رابطہ بھی منقطع ہو گیا چلی کے صدر نے صورتحال کے پیش نظر اسٹیٹ آف ایمرجنسی نافذ کر دی ہے چلی کے محق میں موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ دنوں میں مزید تباہ کن بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو محتاط رہنے کی تلقین کی جاتی ہے یونان کے جنگلات میں لگی آگ پر پانچوے روز بھی کابو پایا نہ جا سکا گزشتہ روز یونان کے جنگل سے غیر قانونی طور پر ترکیہ میں داخل ہونے کی کوشش کے دوران آتش زدگی میں بری طرح جل کر ہلاک ہونے والے اٹھارہ تاریکین بطن کی لا شمینی تھی جبکہ آج مزید تین جھلس کر ہلاک ہو گئے آتش زدگی میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد اکیس ہو گئی غیر ملکی خبریسہ ادارے کے مطابق جنگلات میں لگنے والی آگ پر مقامی ریسکیو ٹیموں کی جانب سے قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں آگ نے اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو راکھ میں بدل دیا ہے یونان کے محکمہ سہت کا کہنا ہے کہ آتش زدگی میں جھلس کر لکمہ اجل بننے والے اٹھارہ افراد کی لاشیں برامت کر لی گئیں مرنے والے افراد مہاجرین تھے جو حال ہی میں ترکیہ سے یونان میں داخل ہوئے تھے وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے محشیر جیک سلیوان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات میں پیش رفع امریکہ کے مفات میں ہیں دونوں ممالک کے درمیان امن بڑی بات ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں امریکہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان امن بڑی بات ہے وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے محشیر جیک سلیوان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات میں پیش رفع امریکہ کے مفات میں ہیں دونوں ممالک کے درمیان امن بڑی بات ہے امریکی مشیر نے مزید کہا کہ سیویلین جہوری عفضودگی یا سعودی اسرائیل تعلقات کے حوالے سے پوری طور پر کسی اعلان کی توقع نہیں اس سلسلے میں ابھی بہت کام کرنا باقی ہے دونوں ممالک کے درمیان معمول کے تعلقات کے لیے سعودی عرب اور اسرائیل سے قریبی مشاورت کے ساتھ کام جاری رکھیں گے ہم مشرق وستہ کو مربوط دیکھنے کی خواہش مند ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹیک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان ویکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے انویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بوشہ خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی نیجز الفکار سوبہ شکیل تیک ٹی وی پاکستان